بدین کے شہر تلہار میں جماعت اسلامی کی صبائی نازمہ رخشندہ منیب کی لیڈیز ونگ کارکنان کے ساتھ پریس کلپ میں صحافیوں سے گفتگو جماعت اسلامی کی خواتین ونگ اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ تیس برس سے حکومت میں رہنے والی سیاسی جماعتوں نے عوام کے مسائل حل نہیں کیے سندھ کی حالت مزید بتر ہوگی ہے سندھ کی ہر تحصیل اور زلہ میں سکولوں کی امارتیں خستہ حال ہیں تعلیمی نظام زیرو ہے یہاں کے وٹیرے سکولوں کو اپنی جاگینیں سمجھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ بدین میں بورنگ کا پانی پینے کے قابل نہیں اور دریا کا صاف پانی عوام کو میسر نہیں جس کے باعث انسان سمیت مویشی جانوروں میں بھی بیماریاں جنم لے رہی ہیں